سب سے پہلے terms کو سمجھنا ہے spot rate وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو foreign available ہوتا ہے یعنی آپ کچھ بھی خرید ہوگے جو اس کا آپ کو rate مل رہا ہوگا فورا اس کو کہتے ہیں spot rate جو forward rate ہوتا ہے وہ آپ کا ایک تیہ شدہ rate ہوتا ہے اگلے تین مہینے بعد چھ مہینے بعد کسی بھی time بات مگر وہ پہلے سے تیہ ہوتا ہے advance میں ایک طرح کی آپ کی booking ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں forward rate دوستو ایک example کہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس کا use case کیسے بنے گا آج first july ہے company a کو payment کرنی ہے company b کو first september کو two million pounds company a کی جو currency ہے وہ dollars ہے ٹھیک ہے تو اگر اس کو payment کرنی ہوگی company b کو تو اس کو pounds میں convert کرنا پڑے گا تو دوستو جو اس کو current جو spot rate مل رہا ہے وہ one dollar کا one point two pounds اس کو مل رہے ہیں تو اگر اس کو two million pounds خریدنے پڑے گے current rate پہ تو اس کو ملیں گے اس price پہ اتنے ڈالرز وہ دے گا تو اس کو two million pounds مل جائیں گے مگر اس کے پاس یہ option ہے کہ جو forward rate اگست کا coat ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے one dollar two one point two five pounds یعنی کہ ڈالر اپریشیٹ ہوا ہے یعنی اس کو زیادہ pounds مل رہے ہیں بجائے کہ ابھی جو spot rate پہ مل رہے ہیں تو اگر وہ اگست کا future contract خریدتا ہے جس میں اگر یہی rate اس کو مل گیا تو اس کو one point six million dollars پہ یہ two million pounds مل جائیں گے یعنی کہ جو ابھی اس کی جو ابھی کے rate پہ جو اس کی بچت ہوگی وہ اتنے amount سے اس کی بچت ہو جائے گی جو 66,667 کی ہے تو یہ کافی بڑا فرق ہے تو اگر وہ اگست کا future forward rate پہ جاتا ہے مگر اس کا risk یہ ہے کہ اگر یہ rate reverse ہو گیا تو اس کو نقصان ہوگا اس کو زیادہ dollars دینے پڑیں گے pounds خریدنے کے لیے اس میں risk ہوتا ہے اور اس کی expiry ہوتی ہے اس کی ایک date ہوتی ہے اس date پہ contract expire ہوتا ہے پھر اس کی settlement ہوتی ہے تو اس نے future contract خرید لیا اگست کا اور جب اس کی settlement date آئی تو جو pound اس کو مل رہے تھے وہ 1.3 pounds مل رہے تھے 1 ڈالر پہ اس کی اور مزید بچت ہوگی اتنے amount سے کیسے کہ اس کو اتنے ڈالر دینے پڑھ رہے ہیں 2 million pounds لینے کے لیے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ کتنا زیادہ فرق ہے جو اس کو current spot rate پہ مل رہا تھا اور جو اس کو future contract سے اس کو جو rate مل گیا تو اس کی بچت ہوگی 128,205 سے جو جتنے بھی بڑی کمپنیز ہوتی ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ international operate کری ہوتی ہیں ان کی international payments بہت زیادہ ہوتی ہیں تو اس طرح future contracts کے اپنا جو currency کا risk اس کو manage نہیں چگه ہوتی سا단 بتا والد کو کرنیز مسئلی ár بس سکترات ہے